ان امتحانوں میں کچھ وہ ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں واقعاً وہ امتحان ہیں اور قہری طور پر نظام زندگی میں رکھ دئیے گئے ہیں توجہ رکھئے گا مثلاً ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت ایک امتحان ہے اور اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایک امتحان ہے امتحان ہے امتحان اسی سورہ مبارکہ عنقبوت میں کیونکہ بترتیب تفسیر میری کوشش یہ ہے کہ بترتیب بھی رہے اور اس میں کچھ جامعیت اس طرح سے بھی پیدا ہو جائے کہ دوسری آیات فضائل کی طرف اشارہ ہوتا چلے بہرحال سورہ مبارکہ عنقبوت کی آٹھویں آیت ہیں جس میں فرمایا گیا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا تُطَعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ کم سے کم یہ پانچ سوروں کے نام اور حوالے تو ابھی میرے ذہن میں ہیں کہ ماں باپ سے متعلق بڑے احتمام سے اس حد تک کہ مثلا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وہ جس میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِن اپنے ماں باپ کے مقابلے میں اُف بھی نہ کہو ماں باپ کے مقابلے میں اُف بھی نہ کہو وَأَخْفِغْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلْ ان کے آگے خشو و خضو کے ساتھ تذلل کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بندگی کے ساتھ ایک غلام کی طرح سے اپنے شانوں کو جھکا کے رکھو کون کہہ رہا ہے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی فرمارا ہے آج کل کی نسل کے لیے بطور خاص از ملکوں میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں اسکولوں میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو ڈھاٹیں اور سختی سے پیش آئیں تو آپ پولیس کال کر لیجے گا نمبر دیا جاتا ہے خاص طور سے کہ یہ نمبر ڈائل کر لیجے گا یہ قرآن ہے کہ جس نے احتمام کے ساتھ ماں باپ سے حسن سلوک کے موضوع کو بہت اہمیت کے ساتھ پیش گیا بہت اہمیت کے ساتھ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی ہے اور آج اتفاق ہے کہ مجلس دو چار منٹ جلد شروع ہونے کے بجائے اور دو ایک منٹ تاخیر سے شروع ہوئی یہ جلس ہے درست لیکن پھر بھی جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کی طرف متوجہ رہے ہیں اور ایک بات اور یاد دکھیں کہ جب ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں جو بڑے ہو گئے جو خود والدین بن چکے بڑے ہو گئے وہ سمجھتے ہیں یہ ہم سے موضوع متعلق نہیں ہے تو بچوں سے متعلق ہے یہ بچے اور جوان سنیں ہم تو اس مرحلے سے گزر گئے نہیں آپ نہیں گزرے ہیں آپ کے والدین حیات ہوں یا حیات نہ ہوں آپ زندگی کی کسی منزل میں ہوں کسی مرحلے میں ہوں آپ کے والدین کا حق آپ کی گردن پہ ہے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا اس دنیا میں اور والدین کے انتقال کے بعد اس نے والدین کو بھلا دیا اور ان کے لئے عیسیٰ علیہ السواب کے سلسلہ باقی نہیں رکھا تو عجب نہیں کہ وہ عاقِ والدین شمار ہو اور اگر کوئی زندگی میں عاقِ والدین ہے لیکن انتقال کے بعد والدین کے انتقال کے بعد وہ ان کے لئے حسن سلوک کا سلسلہ قائم کرتا ہے اور عیسیٰ علیہ السواب کرتا ہے تو عجب نہیں کہ وہ صالح فرزندوں میں شمار ہونے لگے اور اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے تو آپ عمر کی کسی بھی منزل میں ہوں یہ بزمون حدیث ہے جو میں نے عرص کیا آپ کے سامنے آپ عمر کی کسی بھی منزل میں ہوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک فراموش نہ کیجئے گا اور جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں ان کو تو بہرحال توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ منزل ہی نہ آئے کہ جب بعد میں آپ کو پستانہ پڑے کہ ہائے ہم سے یہ غلطی کیوں ہو گئی ارے ہم سے یہ باپ کی شان میں گستاخی کیسے ہو گئی ارے ہم سے ماں کے حقوق ادا کرنے میں یہ غفلت کیسے ہو گئی یہ ایک آزمائش ایسی ہے جس میں تمام انسانی معاشرہ شریک ہے ایک مؤمن بحیثیت مؤمن اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور ایسی یہ ذمہ داری ہے آپ حضرت توجہ رکھئے کہ میں ایک عجیب و غریب نکتے کی طرف اشارہ کرنا وہ بھی قرآن نص سے قرآنی کی روشنی میں سورہ مبارک مریم جا کے پڑھئے گا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم اللہ نے دیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ لقمان میں سورہ احقاف میں سورہ انکبوت میں اور دوسرے مقامات پہ وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ مستحب ہے بہتر ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں نہیں واجب ہے اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو واجب قرار دیا ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے مستحب نہیں ہے صرف باپ کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے مستحب نہیں ہے صرف اور نہ صرف یہ کہ یہ واجب ہے بلکہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ جب اپنے کسی نبی کی فضیلت اور منقبت بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو وہ ایسے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے یعنی کوئی مقام ہے یہ کوئی مرتبہ ہے یہ توجہ ہے قرآن مدید کا فقرہ ہے جہاں تک مجھے آدھا رہا ہے سورہ مبارک ہے مریم میں جنابِ یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی شان میں جنابِ یحییٰ کی شان میں کہا گیا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عِصِيَّا ارے یحییٰ کو کیا سمجھے ان کے کئی مراتب کئی فضائل بیان ہوئے اور کہا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیک تھے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا یہ مرطبہ ہے کہ ایک نبی کو پہچنوایا جائے ایک نبی کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ یہ وہ ہیں جو والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسنِ سلوک کرتے توجہ ہے توجہ ہے یعنی جیسے کہا جائے کہ وہ نبی ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی وہ نبی ایسے تھے کہ ان کو اللہ کی راہ میں دار پہ چڑھا دیا گیا سولی دے دی گئی قتل کر دیا گیا آرے سے چیر دیا گیا اس طرح جیسے اعصاف گنا جائے وہ خدا جہاں اعصاف گنا رہا ہے وہاں کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والے تھے توجہ ہے یہ ایک نیکی بھی ہے ایک فضیلت بھی ہے ایک آزمائش بھی واقعاً آزمائش ہے ہے آزمائش بہت سے ایسے آزمائش سے گزرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے گھروں میں عمر زیادہ ہو گئی یاد داشت نہیں ہے دوا بیٹا بہو ابھی دے کے گئے ہیں پھر وہ شکایت دوسروں سے کر رہے ہیں کہ دیکھئے کہ توجہ ہی نہیں کرتے مجھے دوا تک نہیں کھلاتے ہیں بیٹے کے اوپر کیا گزرے گی کہ ابھی تو ہم دوا کھلا کے گئے ہیں ابھی یہ شکایت کر رہے ہیں یا شکایت کر رہے ہیں اس وقت بجائے اس کے کہ اس غزے کا اظہار ماباپ کے سامنے ہو اس غزے کو پی جانا اور پھر بھی ان کے سامنے اس طرح رہنا جیسے ایک غلام ہو آزمائش ہے نہیں ہے نفس کی تربیت لازم ہے نہیں ہے نفس کو توڑنا انانیت کو مٹانا توجہ ہے پھر وہ جملہ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کا یاد کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے امتحان اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان کے دل سے تکبر مٹ جائے تو ایک مرتبہ یہ بھی ہے ایک انانیت ہوتی ہے ایک خودی ہوتی ہے ایک عزت نفس ہوتی ہے جائز ہے واجب ہے اللہ کی دی ہوئی عزت نفس ہے ایک بیٹے کے دل میں بھی عزت نفس ہوتی ہے ایک بیٹی کے دل میں بھی عزت نفس ہے اپنے لئے وہ کوئی بھی توہین کرے باپ یا ماں ہی توہین کرے مگر دل کو برا لگتا ہے نفس پر گرہ گزرتا ہے اور جب ناجائز شکاہ ہے تو تو اور بھی زیادہ ناشتہ کیا کرا دیا کھانا کلا دیا دوا پلا دی سب کچھ ہے ہر طرح سے خیال رکھنے ہیں پھر بھی شکواہ ہو رہا ہے ہوتا ہے عمر کی ایک منزل آتی ہے بڑھا پا آتا ہے ذہن کی کیفیت ہوتی ہے بھول ہوتی ہے ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے لیکن اگر وہ ماں باپ کے ساتھ ہے یہ سب بیماری تو آپ کے نفس پہ کتنا ہی گرہ کیوں نہ ہو آپ کی آنانیت کو کتنی ہی ٹھیس کیوں نہ پہنچے اس ریاضت نفس اور ریاض اخلاقی سے گزریں کہ اس سب کے باوجود سامنے جائیں تو ایسے کہ ان کو مسکرا کے دیکھیں وہ حدیث یاد رکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ نے ہشانس بشانس چہرہ لے کر جانا بھی عبادت ہے اللہ اللہ ماں کے سامنے کیونکہ ماں کی نفسیات یہ ہوتی ہے بیٹے کے چہرے پر رنجیدگی کے آثار نہیں دیکھ سکتی باپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ بیٹے کو رنجیدہ خاطر نہیں دیکھ سکتا تو اب کتنی ہی مشکل آپ کے اوپر پڑی ہے لیکن باپ اور ماں کے دل کو خوش کرنے کے لیے یا صرف اس لیے کہ یہ کہیں ہم تو ہن یہ مسئبت میں مبتلا یہ کہیں ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو جائیں انہیں کوفت نہ ہو کوفت سے بچانے کی نیت کی خاطر مسنوعی مسکراہت کے ساتھ ماں باپ کے سامنے جانا عبادت ہے یہ سب قرآن سکھا رہا ہے یہ سب حدیث سکھا رہی ہے یہ سیرت اہلِ بیت ہے یہ تعلیم اہلِ بیت ہے پر ردگار جزائے خیر ادا فرمائے ان حضرات کو جو اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے حصالِ ثواب کرتے ہیں میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں ممبر سے میں بلا سبب کسی کا نام نہیں لیتا اور کبھی کبھی کسی سبب کے بنا پر بہت سنوں کا نام نہیں لیتا اور کبھی لیتا ہوں ڈاکٹر حسن زفر زہدی صاحب کو خدا جزائے خیر دے میں شاہد ہوں کہ انہوں نے لندن کی اپنی عمدہ اچھی ملازمت اور حیثیت کو ترک کر کے صرف اپنی والدہ کے علاج کی خاطر ہندوستان میں قیام کر لیا تھا اس میں کتنا مالی نقصان ہوا کیا کچھ ہوا مگر صرف والدہ کی خاطر کہ میں خود ڈاکٹر ہوں اگر میں والدہ کی دیکھ ریک نہیں کروں گا تو دوسرے کیا کریں گے آج وہ مجلس میں موجود ہیں اور انہی کی طرف سے یہ احتمام ہے کہ ان کے والدین کی عیصالِ ثواب کا احتمام بھی کیا گیا ہے بروردگار انہیں جزائے خیر دے اور آپ تمام حضرات کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آزمائشِ الہی میں یہ ہے آزمائشِ الہی واقعاً آزمائش ہے میں ایک مثال اور عرض کر دوں کبھی کبھی مثال ہی مثال میں بات سمجھ میں بھی آتی ہے وہ مثال ہی مثال میں تقریر لمبی بھی ہو جاتی ہے فطرت کا فطرت کا جائزہ لیں فطرت انسانی کیا ہے ایک مثال آپ ہر گھر میں مشاہدہ کریں گے توجہ شاید نہ کیو توجہ کر لیجئے گا اولاد کے سر پہ جب تک ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے کیا عائش کی نیند ہوتی ہے ادب ہے احترام ہے سب کچھ ہے لیکن جب بیٹا یا بیٹی سو گیا اب لاکھ باپ پکارے یا ماں پکارے پکار سننے کے بعد بھی نماز کے لیے پکارے ہیں آپ یا اسکول بھیجنے کے لیے پکارے ہیں جگائیں وہ ایک ناز کے ساتھ ماں کی یا باپ کی آواز سن کر کروٹ لیں گے اور پھر سو جائیں گے ایک ناز کے ساتھ وہ خواب شہری میں مقتلہ ہیں اور ماں باپ جو ہیں ان کے لیے بے چائن ہیں یہی جب بڑے ہوں گے اور صاحبِ اولاد ہو جائیں گے وہی بیٹی جو ماں یا باپ کے بار بار کی آواز پر نہیں اٹھتی تھی اس کے ہاں جب اولاد ہوگی تو بچے کی ایک ذرا سی آہ اور کراہ پر بیدار ہو جائے گی اب اس سے سویا نہیں جائے گا دوجہ ہے فطری طور پر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نسبتاً کم ہوتی ہے اس کے باعثی لیے کہیں ماں باپ کے لیے اتنی زیادہ ہدایتیں نہیں ہیں کہ بچوں کا خیال رکھو بچوں کو ہدایتیں دی گئی ہیں کہ ماں باپ کا خیال رکھو اس لئے کہ فطری طور پر ہم نے ماں باپ کے دل میں ڈال دیا ہے وہ تو خیال رکھیں ہی گئے لیکن آپ کے دل میں ان کی محبت کم رکھی اور اس کے بعد فریضہ آیت کر دیا کہ آپ ماں باپ کا خیال کیجئے گا تو ماں باپ کا احترام عدب لحاظ ان کی خدمت ان کے ساتھ حسن سلوک واجبات میں سے اہم واجبات میں سے